بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اس لیے اس کو منانے میں ہمیں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے کیونکہ اس میں اس حسنی کا نام ہے جو غیر مسلم ہو کر بھی بہت عظمت کے حامل ہیں ان کی شخصیت میں اس بارے میں کچھ باتیں کروں گا آپ کے ساتھ مہربانی کر کے توجہ سے سنیں یومِ اسا چیزہ پانچ ستمبر کو ہر سال ہندوستان بھر میں نہایت عدب احترام سے منایا جاتا ہے ایز ٹیچرز ڈی ہندوستان کے مایہ ناز سپوت آلہ پایہ کے فلوسفر اور بے مثال استاد نام بھر استاد جناب سروپلی رادا کرشنن آن جہانی کی خواہش کے مطابق منایا جاتا ہے انہی کی خواہش تھی ان کا برڈ ڈی پانچ سپتمبر کو ہوتا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ تھے وہ میں پہلے آپ کو بتاؤں وہ ہندوستان آزاد ہندوستان کے پہلے نائب سادر تھے وائس پریزیڈنٹ اس کے بعد ان کا انتخاب ہو گیا ایز پریزیڈنٹ آف انڈیا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے پہلے تھے راجندر پساد تو یہ دنیا کے معنی ہوئے فلوسفروں میں اور اساتیزہ میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت امریکی اور برطانوی یونیورسٹی میں یونیورسٹیز میں یہ پڑھانے کا کام کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا یوم بلادت ایز ٹیچرز ڈی منایا جائے اور اسی کے مطابق اسی گرزگایت یہی ہے کہ ٹیچرز ڈی منایا جائے پانچ سکتمر کو ہی پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے یہ جو ہمارے راج پتی یہاں ہندوستان کے چھے جن کا نام کام کری رادہ پریشن تھا وہ ناکتانی نالوں میں پیدا ہوئے تھے اٹھانہ سکتمر کو ہی پورے ہندوستان میں اٹھانہ سکتمر کو ہی پورے ہی پورے ہندوستان منایا جاتا ہے کس کیا محرک ہے اس کا یومِ اساجزہ کا آپ کا ان کا ان کا راداکرشنن جی کا مشہور قول ہے اپنی زندگی ختم کرتا ہے استاد ایک چراب کی طرح ایک کینڈل کی طرح ایک شمہ کی طرح جو خود پگل کر گز کر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے مگر اس کا کام ہے روشنی پھیلانا روشنی دینا خود ختم ہوتا ہے کنزیوم ہوتا ہے ایگزاست ہوتا ہے اسی میں یہ اسی کے معنی استاد جو یہ بہت بڑا استاد خود رہا ہے یہ اپنے بارے میں اور استاد اساجزہ کے بارے میں اس کی رائے ہے اس کا کول ہے اساچزہ کو ہم جیسے میرے ساتھی محید صاحب نے کہا استاد ہماری نظر میں استاد عظم استاد عالم معلم عظم رسول باراق صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی تعلیم ہم تک پہنچی ہمیں آگے پہنچانا ہے اپنے اساچزہ کی محید صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی سبس آگر چھے رسول باراق صلی اللہ علیہ وسلم علم عدوک اخلاک ایسا پہنچ کون نظر تھے موگو تیون میشن چھو برونک کون پکناون آتماز چھے گوستاد مختلف طریقوں پانون رول کرن سائن نظرن ماز چھے اسلامی تعلیم امک اہم جوز تعلیم ہون یا آتماز ایسی اساچزہ کرام معلم حضرات یہ کرن چھے آپ یعنی زان کری ہچناوان پانون سور خرج کری پانین شاجر دمتان واتناوان علم عدب یہ شیخ یہ ٹیچر یہ منٹر ہے ایڈکیٹر ہے موٹیویٹر ہے گائیڈ ہے ڈیگر ہے ٹیچر یہ سارے خسائل کا حامل ہے موٹر ہے جو ہمیں اپنے کالب میں ڈالتا ہے کوچ ہے تربیت دینے والا رول موڈر ہے یہ جیسا ہے ہمارا بچہ بھی ایسا ہی بنے گا جیسے مجھ سے فریر بنا جسے انسپائلیشن دے کر وہ کوشش کرے گا کہ یہ ٹیچر ایسے بولتا ہے میں ایسا ہوں کہ اس کی تکلیف کی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گروہ ہے ٹیچر گروہ ہے فیسلیٹیٹر ہے فیسلیٹیٹ کرتا ہے پڑھائی انسپائلیشن دیتا ہے ترغیب دیتا ہے اچھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے جب اس کا کردار خود اچھا ہو وہ اچھاپ ڈالے گا اپنے شاگل پر بھی معلم ہے ایویکنر ہے جگانے والا بیدار کرنے والا خشار کرنے والا میکر ہے بنانے والا ہے ٹرینر ہے تربیت دینے والا ہے استاد جیسے محیط صاحب نے کہا روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے بیولوجکل پیرنٹس گئی مولت مو جنہوں نے جنم دیا مگر روحانی جو باپ جس کا درجہ ہے وہ ہے استاد کا کیونکہ وہ وہ بناتا ہے جو بننا ہوتا ہے جس کے لئے ماں باپ نے اس کے حوالے کیا اور وہ اس کی تربیت گاہ ہے تربیت دیتا ہے اس کو کس موڈ میں ڈالے وہ اس کو تربیت دینے والا جو ہے وہی روح کی تربیت دیتا ہے اس کا روحانی باپ ہوتا ہے تیچرز اور ہولی انجلز لیڈنگ فلوکس اوٹ آف ڈاکنس یہ جو تیچر ہوتے ہیں یہ ہے یہ ریوڑ جس کو کہیں گے اس ریوڑ کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری منزل کیا ہے وہ یہ ڈاکنس میں ہوتے ہیں اندکار میں ہوتے ہیں ظلمت میں ہوتے ہیں اس میں سے ان کو یہ نور کی طرف سے جاتے ہیں وہی علم میں پھیلاتے ہیں استاد اندیرے سے نور کی طرف لے جاتا ہے ہمیں ہمارے شاگردوں کو ملالہ یوسف زہی پاکستان کی ایک عورت ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ مطابقت رکھتا ہو ہمارے جو ہمارا ذہن ہے جو ہماری سوچ ہے ضروری نہیں یہ کورس ہیں ٹیچر کے بارے میں وان چائل وان ٹیچر وان بک وان پین ایک استاد اپنے بچے کو ایک بچے کو ایک کتاب کے ذریعے ایک کلم کے ذریعے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے پوری دنیا بدل سکتا ہے جب ایک بدلے گا تو باپی بھی بدلیں گے اور دنیا بدل جائے گی کسی نے یہ کہا ہے ٹیچر کے بچے ایجکیٹر اجوکیشن دنے والے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جنگلوں کا صفایہ کریں پیٹ توڑے اور کاتے اس کا کام ہے جہاں دیزرٹ ہوتا ہے رینستان جہاں اگنے کا پیڑ پودوں کا سوال ہی نہیں مگر وہاں اگر آپ آشی کی جائے اگر اس بنجر زمین کو صحیح طریقے سے رکھا رکھا کیا جائے تو وہاں بھی پیڑ اگ سکتے ہیں یہی استاد کا کام ہے ٹریز کاٹنا ڈیفوریسٹیشن کرنا کٹاؤ کرنا نہیں بناو کرنا اگانا بڑا کرنا نشون و ماجینا سرسبز کرنا ایہو آلویس فیلت کہ ایک تیکسٹ بک فر دی پیوکل اس کیسی کا کول ہے یہ مہتما گانجی نے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے یہ فیل کیا ہے محسوس کیا ہے کہ استاد ایک کتاب نہیں بچے کے سانے کتاب نہیں ایک استاد ہوتا ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے کتاب سے نہیں اس کی طریقے سے رکھ رکھا اور سوچ سمجھ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ ہی اس کی کتاب ہے کتاب سے نہیں سیکھتا ٹیچر سے سیکھتا it is wisely said صحیح کہا گیا ہے the best teachers teach from the heart جو صحیح استاد ہوگا وہ دل سے پڑھاتا ہے اس کا ہر نکالتا ہے اس کی آواز نکالتی ہے اس کا کہنا نکالتا ہے وہ اس کے دل سے نکال کر بچے کے دل تک جگہ لیتی ہے not from the book وہ کتاب سے تو سامنے کتاب ہوتی ہے مگر وہ دل کی آواز کو آگے بڑھاتا ہے اپنے کیوپل اپنے شاگر تک پہنچاتا ہے نیلسن منڈیلا ساؤت افریقہ کے عظیم ترین رہنما ان کا کہنا ہے education is the most powerful weapon you can use to change the world آپ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں education سے تعلیم سے صحیح تربیت سے اور وہ دینے والا ہے صرف teacher teacher ہی پوری دنیا کو leaders مہیا کرتا ہے رہنما مہیا کرتا ہے عالم مہیا کرتا ہے an analyst concludes کسی نے کیا خوب کہا ہے a teacher is less paid یہ جو استاد ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں بہت کلیل گزارہ مشاعرہ تنخواہ وظیفہ جو بھی کہیں وہ اس کو ملتا ہے less respected اس کی بہت زیادہ عزت بھی نہیں ہوتی کیونکہ دولت کی عزت ہوتی ہے teacher کی بہت کم لوگ عزت کرنا جانتے ہیں less honored اس کی عزت افضائی عظمت کو سمجھتے بہت کم ہیں but what he does is priceless یہ less 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 honored less respected less paid اس کو کم ملے کم عزت ملے کم توقیر ملے مگر جو وہ پڑھاتا ہے وہ less نہیں وہ priceless ہے بیش بہا ہے قیمتی ہے اس لئے اس کی قدر ہونی چاہئے حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہو فرماتے ہیں if a person teaches me a single word سمجھئے یہ علی حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہو کا فرمانہ ہے if a teacher teaches me a single word ایک لفظ جس نے مجھے سکھایا سمجھایا ان کے معلم تھے رسول بارہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he has made me his servant for life time اس نے مجھے عمر بھر کا غلام بنایا شاہے وہ میری زندگی کے ساتھ کیا کرے یہ کون کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہو جس نے مجھے ایک لفظ کی تربیت دی آپ اندازہ کیجئے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام عمر بھر کا بن گیا حضرت امام جعفر صادق یہ گرینڈ سن ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول ہے کسی شاگر کو اپنے استاد کی خدمت کرنے میں شرم نہ آنی چاہیے اپنے استاد کی خدمت کرنے میں دیکھئے اپنے استاد کی خدمت کرنے میں ایک شاگر کو شرم نہیں آنی چاہیے اگر کی شاگر کے گھر میں ساٹھ گلام ہوں استاد بکاری جیسا ہو غریب ہو مفلس ہو نادار ہو اس کی خدمت کرنے میں اس شاگر کو جس کے گھر میں ساٹھ گلام ہوں اس کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے اپنے استاد کی خدمت کرنے میں یہ بہت بڑا فریضہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت عظمت ہے اس میں حضرت علی ہی فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی واجہو ہر چیز ختم ہوتی ہے تام ہوتی ہے دولت ہے آہستہ آہستہ بینک اکاؤنٹ سے نکلتا گیا یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے ہر چیز بٹ ایکسپٹنگ نولیگ علم جتنا خرج کرو اتنا بڑھتا ہے جتنا آپ اس کو کنزیوم کریں گے خرج کریں گے پھیلائیں گے عام کریں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا غصت ہوگی دراصل سیکنگ نولیج is a form of worship علم حاصل کرنے کے لئے چین بھی جانا پڑے جانا چاہیے یہ فریضہ ہے ہر مسلمان مرد کے لئے مسلمان عورت کے لئے یہ ایک عبادت ہے علم حاصل کرنا چنانچہ حدیث میں آیا ہے جو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے تقدم کرے محنت کرے اس راستے پر چلے علم کے راستے پر چلے اللہ will make a path to paradise easy for him اس کے لئے اللہ جنت جانے کا راستہ آسان منائے گا صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف استاد ہی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے استاد کی عظمت کے بارے میں کہا گیا ہے teachers change the lives with the right mix of چاک and challenge چلنج اس کے پاس ہوتا ہے یہ جو را مٹی اس کے پاس دی جاتی ہے یہ پہاڑ سے یا دان سے نکلا ہوا سونا جس میں اندر ہو اوپر کیچڑ اس میں ریت اس میں مٹی اس میں پتھر ہوں اسی کے اندر پھوج کر نکالنا پڑتا ہے اس کو سونا یہی سونا نکالنے والا کان کے اس لوتھڑے کو اس ٹکڑے کو اس زمین کے ٹکڑے کو اس میں سونا چھپا ہے اس کی نظر میں اس کو پتا ہے اس کے اندر سونا ہے اس کو نکال کر وہ زیور بناتا ہے اس کو جلا بکھشتا ہے اس میں نگ لگاتا ہے نگینہ لگاتا ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت زیور بنتا ہے اور بیش کی منزیور بنتا ہے یہ استاد کی ہی عظمت ہے آئیے آج کے جن ہم تہیہ کریں کیا اپنے اسا جزا کی قدر منزلت پہچانے ہم پہچانے استاد کس حشتی کا نام ہے ہم کیسے اس کے ساتھ اپنا برطاو کریں اس کی عظمت کا جب ہمیں احساس ہو تو ہم اپنے استادوں کی عزت کریں گے تاہیا جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لئے دعائی مغفرت ہمارے لئے فریضہ ہے ماں باپ شہدہ باقی صالحین ان کے ساتھ ہم استاد کو نہیں بولتے ہر نماز میں اپنے اسا جزا پر یہ کیا کہیں اس کو ان کے لئے دعائی مغفرت بیجتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے فریضہ ہے ان کے تقدس اور عظمت کی قدر کریں تقدس اور عظمت ان کے پاس دولت نہیں ہے صحیح قبڑے پہننے کے لئے ملووسات نہیں ہیں ان کے پاس اتنا علی شان مکان نہ ہو گاڑی بنگلہ اور کار نہ ہو مگر استاد ہمارا استاد ہے اس کی عظمت کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے یہ سچمچ قوم کا میمار ہے میں آج کے اس جن پر اساجزہ کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے اساجزہ کو جو گزرے ہیں ان کو اللہ مغفرت کرے اور ہمیں جو اساجزہ ابھی ہمارے پاس ہیں یہ نہیں ہے اگر میں اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی کچھ لفظ چیکھوں وہ بھی میرا استاد بنتا ہے یہاں چھوٹے چھوٹے ہی میرے اولادوں کے طرح ہے سب میں ان کے تقدس کو پہچان سکوں آپ اپنے اساجزہ کے تقدس کو پہچان سکیں اور ان کے آگے نظر جھکا کر چلیں چلنا سیکھیں اوچی اواز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے اس کے لیے حضرت کی اقبال ایک واقعہ ہے میں یہ بیان کروں گا ایک منٹ لگے گا پاکستان میں ایک ہی شخص کو نوبل پرائز ابھی تک ملا ہے نوبل پرائز دنیا کا سب سے اہم اور عالی انعام ہے نوبل پرائز ایک منٹہ ہے جو اہم ترین خدمت کرے کوئی ایسا علشکار کرے ریافت کرے دسکوری کرے یا عذافہ کرے علم میں اس کو دیا جاتا ہے بہت ہی معزز مانا جاتا ہے اس نوبل اکرام کو ایک ستر بہتر سال کی آزاجی کے بعد پاکستان میں ایک شخص کو ملا اس کا انٹرویو میں میں نے سنا ہے خود آل انڈیا ریڈیو سے یا دور درشن سے اس سے پوچھا گیا آپ بتائیے جناب آپ کو عظمت کی معراج کو پہنچے اب تو آسمان پر بلنجوں کو چھوٹ چکے ہیں آپ کو تمام دنیا کی عظیم ہشتیوں نے پریزیڈنٹوں نے اپنے رہنماوں نے اپنے ملک کے لوگوں نے اپنے ملک کے پریزیڈنٹ نے وائس پریزیڈنٹ نے پرائنسٹر نے تہنیت نامہ فیلسٹیشن مبارک بادی کے پیغام بیجے ہیں آپ کو کون سا مبارک بادی کا پیغام اچھا لگا تو اسے یہ سنیے کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا دور سلام نے ایک شخص نے مجھے بیجا اور اس نے ایک تار مجھے بیجی جو مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے لکھا تھا میں کشویری میں بولوں گا ہیو سلامہ اتنا کالازگی سکھائی سی یہ نا چھوی کی ہیں چھویری میں باریا کیا کرو وہ تیچر کیا تھا وہ بارمی پڑھاتا تھا بنگال میں اس کو سائنس پڑھاتا تھا بنگالی تیچر کچھ کیٹر جی یا بیٹر جی اس کا نام تھا اس نے کیا کہا اس کو ہتو سلامہ اتھائی کوئی تھا ہیو سلامہ ہیو سلامہ بچہ رینکتا ہوا بچہ اس کو لگتا ہے یہ بھی خوکش کرو بچہ باسا انسی پانوں شاگیر یہی کنٹ کرو چھو اس میں آنا سپیٹتا sindی پیڈ جی چھو تائی کالیا اس کرنا ہیں کیا جی اس پرنامان یا سکولی اس پرنامان مگر کبیش کٹی چھو اور کار جی اس پرنامان اس کنٹ کرو چھو اور کرا و کال towelہ religion ہے بچہ بچہ بچ کو بنا عید 19 مگر بچی اچھو اچھو پاس ان پاکیا چpoints Furukрач خیسین کا بچیا آنا سلام جیس جیس شوڈ gak gonna go into your head گرور گچی تقبر گچی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہے ہمیں چاہیے کہ آپ نے اساتیزہ کی عزت کریں ان کی عظمت کو پہچانیں اور اسلامی جو ضرورتیں ہیں اور اسلام نے جو مرتبہ رتبہ استاد کو دیا ہے اس کو پہچان کر اپنے طور طریقے میں بدلاؤ لائیں اگر کمی بیشی ہو اس کو دور کریں اور اس کالب میں ڈالیں جو اسلام ہم سے متقاضی ہے تقاضی کرتا ہے اور اپنے استاد کی عزت کرنا جھک کر ان کے سامنے بیٹھنا انچی آواز میں بات نہیں کرنا پیر پھیلا کرنا بیٹھنا نہیں یہ عظمت کا تقاضی ہے اسلامی طور طریقے سے آپ واقف کروائیں گے اساتیزہ کرام ہمارے سامنے ہیں میں ان کلمات کے ساتھ آپ کو پھر سے آج کے دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خایئے کی گاروائی